لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وغارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے پاس بنی عزرہ کا وفت آیا یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا بنی عزرہ کے وفت میں بارہ آدمی تھے انہوں نے حضور کے پاس آ کر جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا آپ نے پوچھا تم لوگ کس قوم کے ہو ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ ہم بنی عزرہ میں سے ہیں یہ عزرہ قسی ابن کلاب کی ماں کا شریک بھائی تھا تو قسی ابن کلاب کون ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں سے ہیں تو یہ عزرہ قسی ابن کلاب کا ماں شریک بھائی تھا یعنی کہ ماں سانجی تھی اور باپ الگ تھے قسی کلاب کا بیٹا تھا اور یہ ماں تو سانجی تھی لیکن یہ کسی اور باپ سے تھے تو اسی لیے جو ہے ماں شریک بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی لوگ ہیں جو کبھی قسی ابن کلاب کے دست و بازو تھے اور مکہ پر سے بنی خزا اور بنی بکر کو دھکیلا تھا اس لیے ہمارے تو قریش سے رشتداریاں بھی ہیں اور قرابتیں بھی ہیں تو اس کی زمن میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسسٹری بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے ہیں حاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں عبد مناف جو ہے وہ قسی کے بیٹے ہیں اور قسی جو ہے وہ کلاب کے بیٹے ہیں تو قسی کے یہ ماں شریک بھائی کی اولاد ہے بنی عزرہ تو عزرہ تھے وہ ان کے ماں شریک بھائی تو حضور نے فرمایا مرحبا و اہلا یعنی کہ آؤ خوش آمدید ہو یعنی تم کشادگی میں آئے اور اپنوں میں آئے ہو اس لیے مانوس ہو کر ٹھہرو وحشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں خوب جانتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اسلامی سلام کیوں نہیں کیا اس پر ان لوگوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر تھے مگر اب ہم اپنے اور اپنی قوم کے طریقوں کو چھوڑ آئے ہیں پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک اللہو ہے وہ تنہا ہے اکیلا ہے اکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ تم شہادت دو کہ میں تمام انسانوں کے لئے اللہ کا رسول ہوں اس پر ان کی طرف سے بولنے والے نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں جو پوری طرح پاکی حاصل کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑی جاتی ہیں کیونکہ یہی سب سے افضل اور عالی عمل ہے اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے باقی فرائض کا ذکر فرمایا جیسے کہ روزہ ہو گیا زکاة ہو گئی حج اور اس پر پھر وہ لوگ مسلمان ہو گئے پھر حضور نے ان کو خوشقبری و بشارت سنائی کہ ان کے ہاتھوں ملک شام فتح ہوگا اور شاہِ حرقل اپنی سرحدوں کی کنارے تک فرار ہوتا جائے گا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کاہنوں سے آئندہ کے حالات معلوم کرنے سے منع فرمایا اصل میں ان لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایک قریشی کاہنہ عورت ہے اور عرب کے لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے اسی کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہم اب بھی ان معاملات میں اس سے سوال کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا تم کوئی سوال مت کرو ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کو ایسے زبیحہ کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا جو بتوں کے نام پر زباہ کیا گیا ہو اس کے بعد ان لوگوں نے آپ سے عرص کیا کہ ہم آپ کے حمایتی اور مددگار رہیں گے اور اس کے بعد واپس چلے گئے حضور نے ان کو عطایا اور تحائف مرحمت فرمائے اور ان میں سے ایک شخص کو لباس بھی مرحمت فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ